میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹوی سکرینز پر ان دنوں نے چہروں کی آمد کا سلسلہ مزید تیز ہو چکا ہے ایسا ہی ایک چہرہ خبرو اداکارہ زینب شبیر کا بھی ہے زینب اپنی نجی زندگی میں بھی سادہ رہنا پسند کرتی ہیں انہیں اداکاری کا شوق ہے لیکن انہیں زیادہ لوگوں سے ملنے جلنے کا شوق بلکل بھی نہیں ہے وہ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہتی ہیں زینب شبیر بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے اداکاری شروع کی تب ان کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی زینب شبیر نے اداکاری کے ابتتائی دور کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں پہلی مرتبہ اپنی کمائی کا پندرہ ہزار روپے کا چیک ملا تھا اور وہ ان کی عمر اور وقت کے حساب سے بہت زیادہ پیسے تھے انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی انہیں کمائی کا پہلا چیک ملا تو انہوں نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ ان پیسوں کو کیسے خرچ کرنا ہے اور پھر انہوں نے انہی پیسوں سے اپنے پورے خاندان کو دعوت دی اداکارا نے بتایا کہ انہیں بجپن سے مشعور ہونے کا بہت شوق تھا مگر انہیں اداکاری سے متعلق کچھ بھی پتا نہیں تھا کیونکہ ان کے خاندان کا کوئی بھی شخص میڈیا یا شو بز سے وابستہ بالکل بھی نہیں ہے زینب شبیر کا کہنا تھا کہ انہوں نے والدہ کی تجویز کے بعد آڈیشن دینے کا سلسلہ شروع کیا زینب شبیر کے مطابق اگر کسی لڑکی کے ساتھ کوئی مرد یا ساتھی غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انہیں اسی وقت آواز اٹھانی چاہیے اور خود کو ان سے دور کر دے زینب شبیر اداکاری کے ساتھ سات مادلنگ کی دنیا میں بھی اپنا نام کما چکی ہیں سوشل میڈیا پر بھی زینب کی مقبولیت میں دن و دن بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسٹاگرام پر ان کے مداہوں کی تعداد لاکھوں میں ہے موسیقی